بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کوکوید مریہ آج میں آپ کے ساتھ آپ لوگ کی فرمائش پہ سنگاپورین رائز بنانا سکھا رہی ہوں بہت سمپل ہے سٹیپس ہیں کچھ اس کے وہ آپ کو فالو کرنے ہوں گے اور پھر اس کو ایک اسیمبل کرنا ہوگا اور آپ کا سنگاپورین رائز بہت مزے کر ریڈی ہو جائے گا یہ اکثر ہی میں اپنے گھر میں بناتی رہتی ہوں میرے گھر والوں کو بہت پسند آتا ہے سنگاپورین رائز جس طریقے سے میں بناتی ہوں آپ اس کو دیکھیں اور اس کو ضرور آپ اس کو ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک دیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے میری ریسپی نیچے کمنٹ باکس کے اندر اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ آپ میری لیٹس ویڈیوز دیکھ سکیں تو یاد سے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے گا چلے اب ریسپی شروع کرتے ہیں اب ہم سنگاپورین رائز کی جو ہے چکن ریڈی کریں گے اس کے لئے جو چیزیں چاہیے ہیں یہاں پہ میں نے ون ہول پیسٹ آف پریس دے دیا ہے اس کو میں نے کیوپ فرم میں کٹ لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کٹ کر لیے گا اور یہاں پہ جو ہے میں نے لسن اترک یہ میں نے چاپ کیا ہے رفنے آپ اس کے جگہ پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو فائنی چاپ کر لیے دوسن بھی HAS sm bit اس میں ہیں اس میں ادرک بھی ہے میں نے اہل ہی ایک پہ میں نے میں نے ایکes کے لئے کیskinی進ل جنگ گے چیکن میں بھی ڈالے گا اور بھی سب چیزوں میں یہ یہ آگكان بھی یہاں پہ میں نے میرے یوز ہوگا یہ کوٹی بھی چیزوں میری یہ میں نے فرہ sopr لیے ملک لیے 2 ڈیسٹ سالٹ 1 ڈیسٹ سویا سوس 1 ڈیسٹ چلی سوس 1 ڈیسٹ چلی پاوڈر 1 ڈیسٹ چلی پاوڈر 1 ڈیسٹ چلی پاوڈر اب ہم اس کو چکن کو ریڈی کرتے ہیں یہاں پر میں ایک پین لیا ہے اور اسی کے اندر میں چکن کو کوک کروں گی تو اسی کے اندر میں آپ کو میرینیشن کر کے دکھا دی ہوں تو آپ کوئی بھی اسی طرح سے پتیلی یا پین کچھ بھی آپ لے لیں جس کے اندر آپ نے چکن کو کوک کرنا ہے اسی کے اندر آپ اس کی مرینیشن کر لیے گا سب سے پہلے تو یہ چکن یہ میں آٹ کر دوں گی اس میں 4 ڈیبل سپون میں اس میں آئل آٹ کر دوں گی 4 ڈیبل سپون میں آئل آٹ کر دیا پہلے سب سے پہلے چکن کے ساتھ اب میں اس کے اندر یہ جو لسن ادرک جو میں نے بہت اچھے طریقے سے چاپ کیا ہوا ہے وہ میں آٹ کر دوں گی اب میں اس کے اندر مزید چیزیں آٹ کر دیتی ہوں جس میں سویا سوس یہ آٹ کر دوں گی چلی سوس یہ آٹ کر دوں گی ریڈ چیلی پاودر یہ آٹ کر دوں گی پلک پیپر کرسٹ یہ آٹ کر دوں گی سالٹ یہ آٹ کر دوں گی تمائٹو کیچپ یہ آٹ کر دوں گی سب سے پہلے ہم نے چکن کی میلینیشن کی ہے جس میں یہ تمام چیزیں میں نے ایڈ کرتی ہے اور اب میں اس کو بہت اچھے سے مکس کروں گی اب جو ہے میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی روم ٹیمپریچر پہ اور پھر اس کے بعد جو ہے میں اس کو کوک کروں گی بس اسی طرح سے ہم اس کو ہلکی فلیم پہ کوک کریں گے اور یہ چکن ریڈی ہو جائے گا بہت سمپل ہے ریسیپی چکن کو حاف انار ہو گیا ہے اب میں نے اس کے نیچے تھوڑی سے فلیم آن کرتی ہے سلو فلیم پہ میں اس کو کوک کروں گی یہ سلو فلیم میں نے اس کو کرتی ہے اب یہ اسی طرح سے پانی دالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی میں یہ گل جائے گا اگر آپ کو لگے ضرورت تو آپ ڈال سکتے ہیں بس اس کو سلو فلیم پہ یعنی بلکھل ہلکی آگ پہ کھور کر کے اس کو میں کوک کروں گی اتنا کوک کروں گی کہ چکن بہت اچھے طریقے سے گل جائے گا اب میں آپ کو آفٹر 5 منٹس اس کو دکھاؤں گی جب چکن تھوڑی سی گل گئی ہوگی اور ساتھ ہی میں آدھے آدھے منٹ ایک ایک منٹ بعد اس میں چمچ بھی چلاتی رہوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آفٹر 5 منٹس یہ دیکھیں چکن بہت اچھے سے گل گیا ہے اب بس میں اس کا چولہ آف کر دوں گی چولہ آف کر دوں گی اور اس کو ایک سائید پہ رکھ دوں گی کور کر کے کور کر کے اب میں اس کو سائید پہ رکھ دوں گی اب ہم سنگاپورین رائز کی جو ہے ساوس ریڈی کریں گے اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہیں وہ یہ ہیں 1 ٹیبل سپون وینگر 2 ٹیبل سپون ٹومیٹو کیچپ 1 ٹی سپون سویا سوس ریڈ چیری پاوڈر 1 ٹیبل سپون مایونیز یہ گھر کی بنی ہوئی ہے اس کی ریسپی میں نے اپلوڈ کی بھی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اب وہاں سے بھی دیکھ کے اس کو بنا سکتے ہیں اور بزار کی بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے دی ہے 4 ٹیبل سپون کاسٹر شگر پسی ہوئی چینی یہ لی ہے میں نے 1 ٹیبل سپون پینچ ریڈ پوڈ کلر یہاں پہ میں نے ایک باو نہیں دیا ہے اور یہ مایونیز ہے سب سے بہل میں یہ اس میں آئڈ کروں گی اب میں اس کے اندر یہ ٹیبل سپون پچھنے یہ ٹیبل سپون پچھنے اور اس میں آئڈ کروں گی اور اس میں آئڈ کروں گی کاسٹر شگر پسی ہوئی چینی سویا سوس یہ آئڈ کر دوں گی ریڈ چیری پاوڈر یہ آئڈ کر دوں گی بس یہ تمام چیزیں میں نے ایڈ کر دی ہیں بس اب میں اس کو بہت اچھا سا ایک مکس کروں گے اور لاس میں اس میں تندوری ریڈ فوڈ کلر یہ بھی ذرا سا اپنچ یہ بھی ایڈ کر دوں گے بس ہمیں اس کو بہت اچھا سے مکس کروں گے یہ دیکھیں بہت اچھا سائی چیزیں مکس ہو گئی ہے اور یہ ہماری ساوس ریڈی ہو گئی ہے اور جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں وہ ہیں رائس یہ میں نے بوائل کر لیے ہیں ٹو کپ رائس لیے ہیں اس کو پہلے میں بگو کے رکھا تھا اور اس کو پھر میں نے بوائل کیا ہے 1 تیبل سپون نمک کے ساتھ اور یہاں پہ ہے میرے پاس نوڈلز نوڈلز میں نے ہاف کپ اس کو بوائل کر لیا ہے تھوڑے سے آئل کے ساتھ چھلکی اس کو سب سے پہلے میں نے اس کا چھلکی اتار کے اس کو میں نے کیوب فار میں کار لیا ہے اس کو بھی میں نے کیوب فار میں کار لیا ہے شملا مرچ کیپسیکمز اس کو بھی میں نے کیوب فار میں کار لیا ہے گو بھی ہاف اس کو میں نے جونیئر کٹنگ کار لیا اور یہاں پہ میں پاس ہے گرین چلیز پانچ سے چھے اس کو میں نے سلائس کر لیا ہے اگر آپ کو اور اپنے ٹیس کے ساپ سے آپ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں لسن دس سے بارہ جوے ہیں اور اگر آپ کو لسن زیادہ اچھا رکھتے ہیں کرسپی کرسپی تو آپ اور بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے فلیم آن کر لی ہے اور ایک بڑے سائز کا نان سٹک پان لے دیا ہے اب میں اس کے اندر 2 سے 3 ٹیبل سپون جو ہے صرف آئل ڈالوں گی آئل ڈالنے کے بعد اس میں میں مرچ میں سٹنے کے بعد کرسپین کا ایٹ کر دیں گی SECONAR X Güven اس میں کوئی نمک کوئی کالی مرچ نہیں ایٹھ کروں گی اس کا فلیور اسی طرح سے بہت اچھا ہوگا اسی طرح سے بہت اچھا ہوگا بس اپنے اس کو ایک دون مرچ کے لیے تیز آپ پر فرائی کرنا ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو پرنا ہے اور آپ دیکھیں گا اس کو جب آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت مزائے گا آپ کو ضرورت محسوس ہوگی نہیں کہ آپ نے یہ سنگاپوری جیسے کہ آپ کو اس میں کوئی نمک یا کالی مرچ ہوگی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی بلکہ بہت مزائے گا اگر آپ دلکل اسی طرح سے جس طرح سے میں کہہ رہی ہوں آپ پھولو کریے گا میری ریسپی اور بس اس کو ایک دون ملک کے لیے اچھا سا مکس کرنا آپ نے یہ دیکھیں بہت اچھا سا کھو گئے ہیں بس میں کلین آف کر کے اس کو سائٹ کر رکھ دوں گی اور میں بار بار کھوں گی کہ کوئی نمک کالی محسوس نہیں ہے آپ اسی طرح سے بنا کے دیکھیں گا پہت مل جائے گا اب یہ لسن کو فرائی کر رہی ہوں میں جو آئل بچا ہوا تھا وہ آئٹ کر لیا میں نے تمام آئل میں پورا آئٹ کر لیا تھا اور اس میں جو سائٹ کیا ہوا لسن ہے وہ آئٹ کر کے ہمیں اس کو لائٹ گولڈن کلر دوں گی لسن کو اور پھر اس کو نکال دوں گی یہ دیکھیں لسن کا لائٹ گولڈن کلر آ گیا ہے بس ہم اس کو فوق کی مدد سے فریم آف کر دوں گی اور یہ فوق کی مدد سے اس کو میں لسن کو نکال دوں گی ایسے یہ لسن جو ہے وہ فرائی ہو گیا ہے اب یہ وہی بالا اوئل ہے جس میں میں نے لسن فرائی کیا تھا اور اسے کے اندر بھی یہ گرین چلیس جو سائٹ کر دیں گی اور اس کو بھی ہلکا سا فرائی کر کے کلکال دیں گی یہ لسن اور ہریمچ سے آپ اپنے تیسٹ کے ساپ سے ڈال دیں گا جتنے آپ کو پسند ہیں اسے ساپ سے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ہلکی سے ساپ ہوں گی تو ہم اس کو اسی طرح سے جیسا ہم نے لسن کو نکال دیا تھا اسی طرح سے ہم اس کو بھی نکال دیں گی یہ دیکھیں یہ فرائی ہو گئی ہے اب میں چلیس بند کر دوں گی اور اس کو بھی اسی طرح سے نکال دوں گی یہ دیکھیں اسی طرح سے نکال دیا ہے اور یہ وائل آپ کا ضائع نہیں جائے گا آپ کوئی سی اور ریسپی میں بھی چائنیس کی اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں سب چیزیں اب ہماری ریڈی ہو گئی ہیں بس اب ہم نے اس کو اسیمبلنگ کرنا ہے یہاں پہ جو ہے رائس یہ میں نے اس ڈش کے اندر ڈال دیا تھا جس ڈش کے اندر میں نے اس کو سرف کرنا ہے یہ بوائل رائس سب سے پہلے میں نے ایڈ کر لیا ہے اب میں اس کے اوپر جو ہے ساوس سب سے پہلے جو ساوس جو ہم نے ریڈی کی ہے یہ میں ڈال دوں گی اس کے اوپر سارا ٹیسٹ اس ساوس کا ہی ہے یہ آپ نے ساری ہی اس کے اوپر ڈال دینی ہے ساوس ڈالنے کے بعد اب میں اس کے اوپر سپیگٹیز جو ہم نے بوائل کر کے رکھے ہیں وہ ایڈ کر دوں گی ہاف ایڈ کروں گی پہلے سپیگٹیز کے بعد اب جو چکن جو ہم نے ریڈی کیا ہے یہ ہاف ایڈ کر دوں گی ہاف ایڈ کر دیا ہے ہمیں اس کے اوپر جو 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 ہم نے ریڈی کی ہیں وہ میں ایڈ کر دوں گی ہاف ہاف ایڈ کرنے کے پاعت اگین میں جو سپیگٹیز رہ گئی ہے یہ ایڈ کر دوں گی ہاف ایڈ کرنے کے پاعت اگین چکن جو ہمارا رہ گیا ہے اور وہ ایڈ کر دوں گی سارا چکن ایڈ کرنے کے بعد این میں اس میں تمام میڈیٹیبلز اب لاسٹ میں جو ہے میں اس کے اوپر گرین چیلیز جو ہم نے فرائی کی تھی وہ ایڈ کر دوں گی اور جو ہے اب اس کے اوپر لاسٹ میں جو ہے وہ لسن یہ ایڈ کر دوں اب یہ دیکھیں سنگاپورین رائز ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں آپ اس کو اپنے کچن میں ضرور بنائے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ کی سنگاپورین رائز جو آپ نے میری ریسپی سے بنائے ہیں کیسے لگے ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیوز مل سکیں تینک یو پور وچنگ میری ویڈیو دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ